انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں حسین رزوی یوک کرنگ سوامی رامدیو کے سنگ اسخاص کارکرم کے ہم شروعات کریں اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور اس سے جڑی تصویر آپ کو دکھا دیں پردان منصری موڈی نے آج کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لے لی ہے اب سے کچھ دیر پہلے پی اے موڈی نے خود ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی انہوں نے دوسرا ڈوز ایمز میں ہی لیا ہے انہوں نے بتایا کہ آج صبح ایمز میں کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دوسری ڈوز انہوں نے لے لی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کورونا وائرس کو ہرانے کے اپائیوں میں ٹیکہ کرنگ بھی ایک ہے اگر آپ ویکسینیشن کے لیے الیجیبل ہیں تو فوراں ویکسین لے لیں اس بار پی اے موڈی کو ایمز کی دو نرسوں پڑوچیری کی پی نویڈیتا اور پنجاب کی نشا شرما نے ویکسین دی ہے ایک مارچ کو جب پی اے موڈی نے ویکسین کا پہلا ڈوز لیا تھا تب بھی سیسٹر نویڈیتا نے ہی پردان منطری کو اس دن ویکسین لگائی تھی تو پردان منطری نے آج ویکسین کا دوسرا ڈوز لے لیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ٹوٹر پر اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جو بھی لوگ ویکسین کے لیے الیجیبل ہیں انہیں اپنا ٹیکہ لگوا لینا چاہے نرسز نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں ساتھ 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 اپنا ٹیک رابطہ شکریہ میں نے شکریہ آرین کا پیشتر بھی سن میں ٹیک راہی اسے میں ٹیک راہی اسے پارکہ ٹیک ہمارے آہ جب ہمیں پتا چلا کہ سر کوئی آرین کا ہمیں ٹیک راہ ہے اور ہمیں ڈاڈوز لیتے ہیں ہم نے ان کو اکسن کی سیکنڈوز دی اور ہم بہت اچھا لگا ان سے مل کے اور پھر ان سے تھوڑی سی باتشت بھی ہوئی انہوں نے پوچھا کی ہم کہاں سے ہیں اور پھر ایک فوتوگراف لی اور پھر ایک فوتوگراف لی اور پھر ان سے ملنے کا موقع ملا اور ان سے موقع ملا اور انہیں ویکسینے کرنے کا موقع ملا اس پاندامک سجیشن میں میرے اینجا ہے ہم نے پاندامک سجیشن میں ڈیووڑا میرے اینجا باقیدات ایم اور لی باری باردار دیا ہوا قوابق خلال دوری کی اینجا بہت ہوا سپودے کے اینجا چیز سب سے اندازю گیا ایم واضح حلی اچھا کہ ایم ایم واضح حالت ہوا سجیشن میں اچھا کہ سیشن میں جد عام باردار چھے ہوا سور جب سکتا تھا جب ہلی باردار چھے ہوا سب سے ملت leveست دوری کی حالت ہوا سجیشن میں اچھا لگا سر سے پھر سے بات چیت ہوئی ایک فوٹو بھی لیے تھے پردان منصری نے کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لے لی ہے آپ بھی اپنی باری آتے ہی ویکسینیشن ضرور کروائیں کیونکہ کورونا کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور کورونا کو مات دینے کا یہی راستہ ہے اسی طرح دوسری بیماریوں کے بڑھتے خطرے کو لے کر بھی الیٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی اور اپنے اپنوں کی حفاظت کر سکیں حالت خراب ہے اور اس بات کو لے کر ڈبلو ایچو لگاتار لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے کہ کورونا کیسے لوگوں کی صحت پر اثر ڈال رہا ہے اور صحت پر ہمارے سنکٹ کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس بار ورلڈ ہیلتھ ڈے پر بیلڈنگ افیرر ہیلڈیر ورلڈ کی تھیم دے گئی ہے کورونا کے آخرے دراصل ایک بار پھر جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں وہ ہر کسی کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا ہے اوپر سے ہائپرٹینشن اور شگر جیسی بیماری بھی ہے جو صحت میں سیندھ لگا رہی ہے جو کورونا کی طرح ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں پھیلتی تو نہیں ہے لیکن اس سے کئی زیادہ جان لبا ہے منعکشی ایک نئی اسٹڈی کے مطابق ہر تین موت میں سے دو شگر اور ہائپرٹینشن کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ آخرے تب اور ڈر آنے لگتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ دیش میں تقریباً دس فیصد لوگ ہائپرٹینشن اور بی پی جیسی پرابلمز کی گرفت میں ہیں حسین دراصل بات اگر ہم صرف ہائپرٹینشن کی کرے تو ہر اٹھائیس میں سے ایک شخص کا بی پی آپ کو ہائی سننے میں آئے گا لیکن الارچ ہونے والی بات یہ ہے کہ پچیس سے پینتیس سال کے عمر میں یہ چوکنی رفتار سے بڑھتا ہے تو پینتیس سے پینتالیس سال کے عمر میں اس کے بڑھنے کے رفتار تیگونی ہو جاتی ہے یعنی ینگ انجا پر ہائپرٹینشن کا خطرہ سب سے زیادہ ہے اور اوپر سے کورونا بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنا شکار پہلے بناتا ہے اتنا ہی نہیں کورونا سنکرمت ہونے کے بعد کئی لوگوں میں بی پی بڑھنے کی پریشانی دیکھی گئی ہے ایسے میں بلڈ پریشر کے امبالنس اور اس سے ہونے والی پریشانی کو دور کرنے کے اوپائے آج ہم سوامی رام دیو سے جانیں گے جن کا نہ تو کبھی بی پی بڑھتا ہے اور نہ ہی بی پی گھٹتا ہے ہمیشہ ہر حالات میں ہر موصب میں سٹیبل رہتا ہے سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا انڈیا ٹی بی پر پرنام سوامی جی بہت بہت سواغت ہے اور ہمارے حسین بھائی آپ کا اب دیکھو آج ہم دسیو اپائے بتائیں گے اس میں سے ایک دو اپائے بھی کوئی کر لیں گے تو بی پی کا چاہے کیسا بھی ہے ایک اپائے تو دیکھو یہ ہے یہ ہم تھروں پر چل رہے ہیں یہ تھوڑے ہلکے سے نکولے پتھر ہیں اور ان کے اوپر پانی اور اس کے اوپر چل رہے ہیں تو اس پر چلنے سے بی پی نورمل ہو جاتا ہے یہ میرے ساتھ ہے بھائی کیا نام ہے بی نور سے دیکھا دلی سے اس کو ماتا اور پتا دونوں سے تھا ماتا پتا سے دونوں سے جینیٹک بی پی تھا پچیس سال سے گولیاں کھا رہا تھا بی پی کتنا ہے بلکل کنٹرول میں آئے نبے آراز نیچے کا اور ایک سو بیس اوپر کا نبے ایک سو بیس آگیا دوائیاں بند ہے کتنی دن سے سات دن ہو گئے سات دن ہو گئے مامتا ہیڈا ہیڈراباد ہیڈراباد سے ہے یہ اور تم کتنی سال سے لے رہی تھی میں دو سال لی پت پھر باد میں بند کر دی آستہ چینل دیکھتی تھی ماتا پتا بڑے بھائی بہن سبھی کو ہے سبھی ٹیپیٹ لے رہے جینیٹک لی ماتا پتا دونوں میرا بھی جینیٹک ڈاکٹر کویتا کروڑ دیو کروڑ دیو ماتا پتا اور پورے پریوار میں چھوٹے بہن بھائیوں کی ماتا پتا دونوں کے تھا ابھی یہاں آکے میرا چھوٹ گئے جینیٹک بی پی ایسے اس کو بھی تمہیں ماتا پتا دونوں سے ماں کو تھا اور تمہاری ایڈیا ٹیو پر دیکھ دیکھ کے لوگوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا جینیٹک بی پی ماتا پتا دونوں سے دونوں کو تھا ماتا پتا اوڑیسہ سے پرابا کوئی پرانت کی سیما نہیں سوامی جی انڈیا ٹی وی یوک کے لیے پیڑنا پیدا کر رہا ہے لوگوں میں تو انڈیا ٹی وی ویکسینیشن کے لیے بھی پیڑنا پیدا کر رہا ہے اور آج سوامی جی پردھان منتری نے بھی ویکسینیشن کا دوسرا ڈوز لے لیا ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دیئے کیونکہ ہائپر ٹینشن اور دوسری شگر جیسی پرابلمز کے ساتھ ہم کرونا کی مار بھی جھیل رہے ہیں اور لگتار آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں تو ایسے میں آج پی ایم نے یہ بھی سندیج دیا ہے کہ جو بھی الیجیبل ہیں ویکسینیشن کے لیے وہ اپنی ویکسین ترنت لے لیں اور ویکسینیشن کے بعد میں بھی بیٹھ جاؤ بچوں بھسری کا کپال بھات یا نو لو بلوم کرو ویکسینیشن کے بعد میں بھی سواساری اور کورونیل کھالیں پرنیم کر لیں تو جو سیرو کنورجن ہے وہ سامان روپ سے لوگوں کا دس پندرہ ہے بیس گنا میکجیمم ہوتا ہے جو یوگ کرتے ہیں پرنیم کرتے ہیں اور گلوئے تلسی یا سواساری کورونیلہ دکھاتے ہیں ان کے تیس سے پچاس کنورجن ہوتے ہیں معنی انٹی بوڈی اتنی پیدا ہو جائیں گے پھر ان کی جیسے کنگ جو جو ہے ہمارا لکھنو کا جو میڈیکل یونیورشیٹ کنگ جارج میڈیکل کالیج اس کے دکٹر ویپن جیسے آلات نہیں ہوگی کہ دبل ڈوز لینے کے بعد بھی کورونا ہو گیا تو اس سے بچنا ہے تو دیکھو انولوم بلوم کرو سیتری شیط کاری کرو یہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں تو ہمیں ویکسینیشن کے بعد بھی یوگ نہیں چھوڑنا ماسک کا پریوگ نہیں چھوڑنا ہمیں سینٹائیزر جو انجان چیزوں کو چھوٹے اس کے بعد یوز کرنا ہے سوشل ڈسٹنس کا پارن کرنا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے اس کو بولتے ہیں جو ہے ہپ بات اب یہ ہپ بات کا ساتھ یہ سپائن بات بھی ہو رہا ہے اس میں اور یہ مٹی پر لیٹا رکھیں اور اس ماتا کو کرا رہے ہیں دیکھو آم اینڈ فوٹ بات اس سے بی پی ایک دم کنٹرول آتا ہے یہ پراکرتک طور طریقے تھے جس کو ہم بھول گئے اب اسی میں تم انولوم بلوم بھی کرو آرام آرام سے اب مٹی پر لیٹنے سے بی پی نورمل ہو جاتا ہے اور ایک طریقہ اور ہے جو ہے یہ سپائنل میں ایسے پیچھے سے نیچے سے فوارے جیسے لگتے ہیں تھوڑے سے اٹھنا بابا یہ دیکھو یہ تو یہ ایسے یہ پانی کی بوچھاریں آ رہی ہیں اور یہ سپائن پر لگ رہی ہیں لیٹ جاؤ اور اس سے بی پی ایک دم نورمل آ جاتا ہے پیچھے ایسے سپائن کے اوپار آئیس کی مساج بھی کرتے ہیں تو یہ آج وہ سارے طور طریقے جس سے بی پی ایک دم سے نورمل کر سکتے ہیں اور ادھر یہ بہن ایسی ہے اس کے بھی فیملی میں سارے پریوار کو بلڈ پریشر کی دکت ہے کیا نام بہن آپ کا دکتہ دوبے کس کس کو بی پی ہے میرے ممی پاپا کو تھا اس کے بعد ہم چار بھائی بہنے چاروں کو بی پی ہوں گیا چاروں کو بی پی ہے جی اب دیکھو اب کتنی دن سے آپ کو دوائی نہیں کھانی پڑ رہی میں ابھی یہ آئی ہوں اس کے دوسرے دین میں نہیں تھا میرے کو آج پانچوا دین نہیں گئے دوسرے دن سے بی پی کی دوائی بند ہو گئی ماتا پتا پورے پریوار کے لوگوں کو بی پی تھا اب اس میں چھانچ چھانچ ڈال دی ہم نے اور چھانچ ڈال کر کے کھول دو بھائی اب دیکھو یہ چھانچ سے اور ایسے ہی دودھ سے اور ناریل کا تیل بلا تیل الگ الگ میڈیکیٹڈ اوئل سے ایسے یہ چلتی رہے گی یہ اس کو کہتے ہیں سیرو دھارا یہ بھی بڑا جبردہ سلاب کرتی ہے اور بی پی ہنڈر پسنٹ نورمل لوکی کا جوس پہ لے اس سے بھی نورمل اب اس کی ماں کی موت جو ہے جی ہائی ہائی آٹ ٹیک ہے بی پی کے کانڈ سے ہائٹ اٹیک بی پی کے کانڈ سے بریل سٹوک بی پی کے کانڈ سے کڈنی فیلیر یہ پروبلم ہوتی ہیں اس لیے آج ہم بتانے والے ہیں یہ مٹی کی پٹی یہ مٹی پٹی جو ہے پیٹ پر اور ماتے پر رکھ دیتے ہیں اس سے بھی جو ہے یہ بھی رکھ دیں گے یہ تو بھائی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے انہی کے اوپر مٹی کی پٹی رکھ دیں گے اب ہمارے ایک تھیرابیسٹ آئیں گے ادھر اور مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے اور ساتھ میں مٹی پٹی یہ ان کے پیٹ پر اور ماتے پر رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہی انولوم ملوم شیطلی شیطکاری کروا دیتے ہیں اور اتنا کرنے کے بعد بلڈ پریشر رہی نہیں سکتا باقی ایکسیسائز کے طور پر جو جتنا کر پائے تھوڑی سٹریچنگ ایکسیسائز کر لی چلیے میناکسی جی بھی بہت دیر سے پرتیقشا کر رہی ہے جی میٹ بچھائے وہ انتظار کر رہی ہے سوکش میایام سے شروعات میں نے کر دی سوامی جی سوکش میایام تاڑا سن تیریت تاڑا سن اور جن سے بن پائے ان کو سوری نمسکار بھی ہم کرا دیتے ہیں یہ ہمارے سنٹر نروس سسٹم پیرافیر نروس سسٹم کو سیمپاثیٹک اور پیرا سیمپاثیٹک سسٹم کو اچھے کرنے والے جتنے بھی آسن ہیں وہ سب بلڈ پریشر میں سہی ہوگی ہیں باقی انولوم ملوم پرنائیام شیطلی شیطکاری پرنائیام اور چندر بھیدی پرنائیام سوامی چی آرام آرام سے کپال بھاتی کچھ لوگوں نے بھرانتی پھیلا رکھی ہے کہ کپال بھاتی نہیں کرنا بی پی والوں کو ایک سیکنڈ میں ایک سٹوک کپال بھاتی کا بھی کرتے ہیں تو بی پی نورمل آتا ہے تو یہ بلکل حل کے افیاس جو ایجلی تاڑا سن تیریت تاڑا سن اور ایسے کچھ شکرا سن ایسے ایسے سوامی چی ویسے تو آپ ہمیشہ یہ چیزیں بتاتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں درشکوں کو یاد دلانے کے لیے آپ ایک بار پھر سے سمجھائیں کہ کون سے آسن میں کیسے بریدنگ ہونی چاہیے کیونکہ اکثر لوگ آسن تو فیک لیتے ہیں لیکن سانس لینے کی پرکریہ صحیح طریقے سے نہ کرنے کے وجہ سے کسی بھی آسن کا پورا لاب نہیں اٹھا پاتے ہیں جب بھی آگے جھکیں تو سواس باہر چھوڑیں پیچھے جھکیں تو سواس اندر بھاریں اور کھالی ایسے ہی پارورڈ بیکورڈ بینڈنگ سے ہی ہمارا سینٹر نروس سسٹم پیرا فیرے نروس سسٹم اچھا ہو جاتا ہے جو پورا نہ کر سکیں سور نمسکال تو کھالی یہی پاتھ ہستان سانی کریں پیچھے جھکیں تو سواس اندر آگے جھکیں تو سواس باہر ایسے اور جو پورا کر سکیں تو پھر پورا کرنے اسے ہمارا سیمپاثیٹک پیرا سیمپاثیٹک سسٹم ہمارا سینٹر نروس سسٹم پیرا فیرے نروس سسٹم اچھا ہو جاتا ہے سواس باہر چھوڑ کے آگے جھکیں سواس اندر بھر کے پیچھے جھکیں آرام آرام سے کراتے خاص بات یہ یہ اور آرام آرام سے پرانائم کریں لوکی کا جوس پیئے مکتاوٹی کھالے بیٹ میدھا بٹی اور بی پی گرٹ کھانے کے بعد لینے جن کو نید بھی نہیں آتی کئی طرح کی اور پروبلم سے وہ بھی سوئل ہو جاتے ہیں آرام سے سوری نمسکار دو بار سے لے کر کے دس بار تک ہم کرا دیتے ہیں اور خاص بات بھی بتانا چاہتے ہیں آج ایک کو پریشر بھی بتا لیں یہ ساری تھیرہ پیاں چل رہی ہیں ایک ساتھ مانے کھالی پی مٹی پر ننگے پیر چلنے سے مٹی پر یا گھاس پر ہم نے یہاں پر مٹی بھی ڈالی بھی ہے مٹی ڈالی بھی ہے اس مٹی پر بھی چلاتے ہیں ننگے پیر گھاس پر بھی ننگے پیر چلنے سے بی پی نورمل ہوتا ہے سپائن کی آئیس سے مساج کرنے پر اتھوہ ہم نے سپائن بات آم اینڈ پوٹ بات ہپ بات آج جو بھی طور طریقے ایک ساتھ یہ کیول دنیا میں پہلی بار ٹی وی کے اتحاس میں یہ ایڈیا ٹی وی پر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ہاں دیکھو اب یہ جو سیر شاہسن اور سروانگ آسن ہے یہ نہ کریں اس لئے بتا رہا ہوں میں میں نے یہ کر کے اپنا چیک کرائے میرا تو بی پی ستر اور ایک سو دس رہتا ہے جیسے میں نے سیر شاہسن کیا تو ایک منٹ کے اندر بی پی اوپر کا ڈیڑھ سو نیچے کا نبے سے سو کے بیچ میں آ گیا ہے گصہ کتہ ہی نہ کریں گصہ کرنے سے بی پی بڑھتا ہے مطلب یہ ہے سوامی جی کہ جو ہائپر ٹینشن کے اب جو سے ہمارا اس کا مطلب پھر بی پی بڑھ کے پرمانیٹ نہیں بڑھا رہتا جو ہائپر ٹینشن کے شکار ہے جن کا بی پی ہائی رہتا ہے انہیں کو ہائپر ٹینشن وہ یہ شاہسن اور سروانگ آسن نہ کریں ٹھیک ہے سوامی جی سوامی جی ایک اور تصویر اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ایک طرف آپ یوگا تو کیا کرنا تو دوسری طرف پردان منصری جی ویکسین کا ڈوز لے رہے ہیں ویکسینیشن تو کروانی کروانی ہے ساتھ میں یوگا بھی لگتار ہمیں کرتے رہنا ہے تاکہ ایک سرکشہ چکر ایسا بن جائے کہ کوئی بھی بیماری کروانا کیا کوئی بھی بیماری اسے بھید نہ سکے اور اب تو دلی میں ساتھوں دیم کوئی اس کو بھید نہ پائے حسین بھائی میں اس میں پورا یہ جوڑ دیتا ہوں جی ویکسینیشن کے ساتھ یوگ نہ چھوڑے ویکسینیشن کے ساتھ گلوئی تلسی کا کاڑھایا سواساری کورونیل انو تیر شڑبندو سرسوں کا تیر جو ہم نے بتا رکھا تھا وہ نہ چھوڑے ویکسینیشن کے باوجود بھی ماسک پہنا نہ چھوڑے ویکسینیشن کے باوجود بھی انجان چیزوں کو چھونے کے بعد سینٹائیجر کا یوز کریں ویکسینیشن کے باوجود بھی سوشل ڈسٹنس کا پالن کریں تو اب بیماری جب مکر آسن یا بھو جنگ آسن یہ ہم تو بتا رہے ہیں چلو سب کرو بچوں سب ماتا ہیں بہنے بھی جنہوں نے ٹھیک کر لیا وہ بھی کر لو بھو جنگ آسن یہ سب کریں دیکھو جب کورونا اتنا بلوان ہو گیا میں بول رہا تھا کینگ جوج میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر ویپن سے لے کر کے ہزاروں ڈاکٹر ہیں جن کو ویکسینیشن کے باوجود بھی کورونا ہو گیا اس کا مطلب انٹی بوڈی تو پیدا ہوئے لیکن پورے پیدا نہیں ہوئے میں نے کہا ایوریج پانچ دس پندرہ بیس گنا ہوتے ہیں میکزیمم لوگوں کے اندر ایوریج آؤٹ کریں گے تو ویکسینیشن کے باہد پندرہ بیس گنا جو ہے وہ انٹی بوڈیز پیدا ہوتے جب یوگ کرتے ہیں اور جب سواساری کورونا کھا لیتے ہیں تو ہم نے پورا اس کا ڈیٹا رکھا ہوئے ریسرچ کیا ہوئے تو ریسرچ اور سوامی چیز اب تو ڈاکٹرز خود کہتے ہیں تیس سے پچاس گنا جہادہ کی یوگ کریں پرانیام کریں گاڑے کا استعمال کریں میں اس کو سینٹیفک لیے کر رہا تھا سیرو کنورجن جو ہوتا ہے نا انٹی بوڈیز کی روپ میں وہ جو ہے جو نورمل جو ویکسینیشن کر رہا ہے اور یوگ نہیں کر رہا اور یہ گلوئے تلسی سواساری کورونا الادی کا پریوگ نہیں کر رہا ان کا دس سے پندرہ گنا کنورجن ہوتا ہے سیرو کنورجن جو ہے وہ انٹی بوڈیز کی روپ میں یوگ کرنے سے تیس سے پچاس گنا میرے پاس تو ایگزمپل یہ ہمارے آستھا والے ہی ہیں ان کی ویکسینیشن کروائی تو ان کا تو سو گناہ تک کنورجن ہو گیا یہ تو کمال ہو گیا بہت بڑی بات آئی یہ بھجنگ آسن یہ سلمہ آسن تو یوگ کے ساتھ ویکسینیشن کریں یوگ کے ساتھ جو سرکار نے اور سب سے بڑی چیز ہے سوامی جی اور تمام جو سابدھانی بڑھتے ان کا بھی پالن کریں لاپروہی سے بچیں سب سے بڑی چیز یہ ہے اور ہمارے جیفر لوگوں کا ہماری ایج بریکٹ کا تو ابھی تک نمبر بھی نہیں آیا ہے تب تک تو یوگ آئی الوید ہمارا فہرہ تھا ہے اور رہے گا اور انڈیا ٹی وی لیکھتے رہی ہے روزانہ یوگ کرتے رہی ہے یہ بات تو دیکھو یہ سپائنل کورڈ کے لیے جو ہم اپیاس بتا رہے ہیں یہ سارے ہمارے سنٹر نروس سسٹم پیرافرین نروس سسٹم سیمپاتیٹک پیرا سیمپاتیٹک دونوں سسٹم کو پیریس کرتے ہیں تو لو بی پی والے بھی ٹھیک ہوگی اور ہائی والے بھی اب دیکھو بس ایک ہی بات ہے جب بلڈ پرنسر کے لیے ابھیاز کریں تو آرام آرام سے کریں اچھا سوامی جی اس میں ایک اور بات جوڑ لیتے ہیں آرام آرام سے کریں لوکی کا جوستی ہے نمک کم کر دیں تیکھا تلاوہ کم کر دیں جی سوامی جی کیا جو لوگ ہائیپر ٹینشن کے شکار ہیں اس کی وجہ سے وزن بھی لوگوں کا بڑھتا ہے تو آپ کی آواز تھوڑی ٹیکنیکل پروپرم سے تھوڑی کٹ رہی ہے میں ایک بار پھر سے دھوڑا دیتا ہوں سوامی جی کیا ہائیپر ٹینشن کے شکار لوگ جو ہیں ان کا وزن ہائیپر ٹینشن کے وجہ سے بڑھتا ہے دیکھو وزن میں مکھے بڑھنے کا کارن تھائرائیڈ ہوتا ہے بوڑی کا میٹیوالیزم ہوتا ہے ویسے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ان کا تھائرائیڈ بھی تھا اور جن کا تھائرائیڈ اور بی پی دونوں کیوں اور ہو گیا اب بینہ ایروپیتی کی دمائیں بند ہوگی وہ ہاتھ اٹھا نا کتنے بھائی بھائن ہے یہ دیکھو تھائرائیڈ ہاتھ اٹھا کے رکھو یہ تھائرائیڈ اور بلڈ پریشن دونوں ہی تھا دونوں ہی ٹھیک کر لیا انہوں نے تو وزن بڑھتا ہے تھائرائیڈ سے مکھے روپ سے تو یہ یوگ کرتے رہے اور ساتھ مو جائی بھی کر لیا چلو مرکہ ٹاسن اور یہ دیکھو انہوں نے تھائرائیڈ بھی ٹھیک کر لیا اور اپنا بیٹ بھی ٹھیک کر لیا دیکھو جن کو بی پی آپ نے شروع بھی بولا جن کو بی پی زیادہ ہے شوگر انکنٹرولڈ ہے لنگ بیک ہے جن کی کڈنی جن کا لیور بیک ہے جن کی ایمیلیٹی بیک ہے ان کو کورونا اٹیک کرے گا باقی کو تو ہو کے پتہ بھی نہیں لگے گا کب ٹھیک ہو گئے تو یہ ابھیاس تو جرور کریں جو ابھی ہم نے بتا دی اب جو آپ نے بتایا تھا کہ ساتھ میں یہ دی موٹا پا بھی ہے تو کیا کریں تو ساتھ میں موٹا پا ہے تو خالی پانچ ابھیاس کر لیں ایک تو دیکھو یہ ایک ایک پہر سے یا دونوں پہروں سے یہ تو روٹین بنا لیں اپنا جو جوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سوری نمازکار دنڈ بیٹھک پچاس پچاس سو سو بار ہمارے ساتھ ساتھ یہ لگاتے رہتے جو موٹے موٹے بھائی بہنہ یہ سو دو سو تین سو پانچ بار ایک ابھیاس پانچ سے دس منٹ ایسے یہ اردھالاسن دونوں پہروں سے یا ایک ایک پہر سے جنہوں نے انڈیا ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے اپنا ٹائپ ون ڈائپ ڈیسٹھیک کر لیا یہ بڑی بات ہے اور جینیٹک بی پی جینیٹک شوگر جینیٹک تھاریٹ جینیٹک ارثائٹی سلچھا کر لیا منہ لائفٹیل ڈیجیز سے لے کر کے جینیٹک ڈیجیز کو ہم نے بریک کر دیا ہے اور انکیرے بل ڈیجیز لکالی بتا رہا تھا ایسے لی اور ایم ایس جیسے پرسوں جب ہم ہم نے بات کی تھی کورونا کی ایسے لی ایم ایس جیسے اوٹومنڈ ڈیجیز کو این اے کو نیگٹیو کر دیا ماتر آر ایفٹیو کو نیگٹیو کر دیا ماتر ایک مہنے میں یہ بڑی باتیں ہیں اور وائرس لوڈ جن کا بڑا ہوا تھا ایک ایک کروڑ ہیپیٹائٹس میں انہوں نے اپنا وائرس لوڈ کنٹرول کر دیا یہ بڑی باتیں یوگ سے ہوتے ہیں تو یوگ ویدیا کھالیا ہاتھ پہ ریلانے والی ویدیا نہیں ہے اس یوگ ویدیا میں بہت بڑا ویجیان چھپا ہوا ہے لمبے لمبے شاس یہ کوئی ماتر پنس مپردائی کی بات نہیں ہے یہ کوئی پرمپرا کی بات نہیں ہے یہ ایک سوپر سائنس ہے ultimate سائنس ہے تو عردہ لاسن پاد بردہ سن اور دوچکرک سن اور اس میں کوئی منتر تنتر ینتر شڑی ینتر کوئی مجھب کا کوئی پوٹ نہیں ہے یہ مجھب سے پرے ہے یہ گیر سامپردائک نو جہاں جس کو کہتے ہیں نا آج کلی بڑا سیکلر ہے یوگ پورا کپورا حسین بھائی لمبے لمبے سواس ایسے تو جن کو وہ یہ کر لیا حسین بھائی تین ابھیاز تو یہ شریعت من مفتش ہر طریقے پھر بنا اس میں ایک بیماری کے ساتھ اور دس بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہم بی پی کے لیے یوگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور دس بیماریاں بی پی کے ساتھ موٹا پا بھی ٹھیک ہو رہا گیس ایسی سٹریس پرسیمپاتھٹک سسٹم ہائپو تھرمی سسٹم 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 پورا سسٹم اچھا ہوتا ہے پورا ایکسپریشن ہوتا ہے پورا ٹرانس فورمیشن ہوتا ہے پورا ریجیونیشن ہوتا ہے پورا بیلنس ہوتا ہے سبھی سارموس یعنی ایک پوری بہت سائنس میں نے بولا تو بی سی ٹی تو یہ کر لے ساتھ میں اور اور کچھ نہیں تو اپنا بٹر فلائی کر لو سوکش میایم پرانائیم کر لو اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا تو نہ کوئی کورونا سے ایک بھی وقتی کی موت ہوگی ہے نبی پی سے نبی پی کے کان سے ہارٹ اٹیک برین ہیمریز سے کوئی موت ایک بھی وقتی کسی روگ سے نہ ہو یہ سپنا ہے سوامی رام دیو کا ہوسین بھائی کا میرا سی بین کا جی کس کہہ رہے تھے سوامی بی پی بڑھنے سے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اس حالات کو کیسے کابو میں کیا جا سکتا ہے اب دیکھو ایک تو یہ ابھیاس بتا رہے نا اس ابھیاس کو کریں یہ ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہارٹ کے لیے ارجن کی کا ٹھیک سے نہ ہو نہ اور جنیٹ ریجن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں کولی سٹول کا بڑھ جن کو گصہ بہت آتا ہے گصے کی پرکرطی والوں کا بی پی بہت آئی رہتا ہے اس لیے وہ ایسے مٹی کا بیٹ بنا کر بھی سو سکتے ہیں اور ایسے مٹی ہوتا کی سیوہ کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے جن کو بہت زیادہ نید آدی نہیں آتی ہے ان کو میدھا وٹی بھی دیتے ہے میدھا وٹی پچیس سالوں سے دے رہے تھے لوگوں کو اور بی پی گریٹ بھی کر دی ہم نے کتنا بہنکر جنیٹ بھی کوئی پروپلم ہونا تو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور جو ہے اب ہمارے ہاں پر یہ ردراکش کی یہ ردراکش کی مالا اور تلسی کی مالا پہنتے ہیں ردراکش کی اور تلسی کی مالا ایسے ہاتھوں میں بھی پہنتے ہیں گلے میں بھی پہنتے ہیں اس سے بھی لاب ہوتا ہے مالا یہ ذرا ایک بار بتا دیتے جن کو بی پی ہے ان کو آرام سے کرنا اچھا سوامی جی ان کو ایسے نہیں کرنا دور دور سے نہیں کرنا آرام سے بھسری کا آرام سے کپال بھاتی ایک سیکنڈ میں ایک سٹوک آرام سے جی حسین بھائی سوامی جی ہائیپر ٹینشن کی وجہ درد لوگوں کو تو اس کے لیے بی پی کنٹرول کرنے کے علاوہ اور کیا 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 جا سکتا ہے دیکھو یہ کپال بھاتی انولوم بلوم شیط لی شیط کاری جی سے سواس لیا ناک سے چھوٹ دیا بینہ ہی روکے اب بیانتر کمبک منا ہوتا سواس روکنا منا ہوتا ہی بلڈ پریشر کے پیشن کو سیت لی سیت کاری جیوہ نکال کے کرتے تو سیت لی اور جیوہ داتوں کے پیچھے لگا دے تو سیت کاری ہوتا ہے یہ ابھیاس کریں جن کو گردن میں درد ہے یہ مکر آسن بھوجنگ آسن مرکٹ آسن جو ہم نے بتایا وہ کریں بادام روگن ناک میں ڈال لیں اور بادام آخر رات کو بھگو کر سبح پانی یا دودھ میں گھول کر پی لیں وہ چندن سفید چندن اس میں تھوڑا کسر بھی ملا سکتے اس کو گھس کر کے ماتھے کے اوپر لگا لیں یہ سب سے اچھا نی مٹی کے پٹی ماتھے پر اور پیٹ پر رکھ لو تو اسے یہ ماتھے کا درد نہیں ہو تو ماتھے درد ہونے رکھتا ہے سر میں درد ہونے رکھتا ہے پھر یہ سروائکس پولیٹ سپین ہے تو اس کے ساتھ میں اور اور جن کو کپال بھاتی چکر آتے ہیں تو یہ پوائنٹ دباتے بھی کریں کسی کسی کا سسٹم میں بڑا ایمبیلنس ہوتا ہے تو ان کو ایسی سنبھاؤ ہونا ہے تو دھیرے کریں ایک تو ایسے کسی 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 بھی بھاری ہو جاتا تو دھیرے کریں ہم تو اس کو دو سو کی سپیڈ تک کرتے ہمیں کوش نہیں ہوتا لیکن کسی کسی کو ایسے ایک دم دھکا سا رکھتا ہے تو یہ پوائنٹ دبالے یہ بی پی کا پوائنٹ بھی ہے یہ پر یہ سارے پوائنٹ اور یہ انگوٹ خانس کر کے انگوٹ اور رنگ فنگر اس کے ٹوپ پر دبالے اور تھوڑا تھوڑا پیچھے سے دبالے کپال بھاتی کرتے کرتے ہی پورے چینل دبالے اور یہ پوائنٹ ون ٹو ٹری فور فائیو یہ چینل یہ ناکھن تک دبائے جاتا ہے یہ یہ چینل دباتے دباتے اور خاص کر دو پوائنٹ یہ اور یہ دو پوائنٹ ایسے دبالے اور پھر کپال بھاتی کر لیں تو چکر نہیں آئیں گے ہنڈڈ پسن اور تھوڑے دن مختاوٹی کھالی پہ مدھو بی پی گریٹ اور میدھاوٹی کھانے کے بعد کھالے تو چکر کتے ہی نہیں آئیں گے اور بادام روگن ناک میں ڈال لیں حسین بھائی سوامی جی اگلا سوال ساکشی کا ہے ان کی ماں کی عمر 62 سال ہے اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہے انہیں کف کی شکایت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے آج صبح ان کو گلے میں سے خون بھی آیا اور وہ ساتھ ساتھ شوہساری گولڈ اور گوکرو بھی استعمال کر رہی ہیں تو دیکھو جن کو بھی یہ شوہساری گولڈ تو بہت جبردست ہے سوگر نہ ہو تو شید ملیٹی اور دیوے پیہ کا پانی دن بھر پیتے رہے اور تھوڑے دن خجور یا دراخش کلپ کر لیں یدی شوگر ہو تو خجور دراخش کلپ نہ کریں پھر لوکی کو سوپ بنا کر پی لیں اور پھر یہ ایک دم اپدرو پورا ختم ہو جائے گا ایک سپتہ کے کی بھسم اور تھوڑا سا حلدی پانی میں ڈال کر اس سے گھرارے کر لیں اور جلدی اچھے ہو جائیں گے اور پرانیم آرام آرام سے کریں اور ہات کی پروبلم ہے تو ارجن کی چھال اور دالچینی کا کارڈا تو پینا ہی ہے حدام ریط بھی لے لے اور یہ جو ایک دم سے کف کب جو پرکوپ ہوا ہے لہسون پیاج حلدی ادرک اور اس میں تھوڑا دیوے دھارہ اور ملا دی یہ گارلک اور یہ جنجر حلدی یہ ہم سب کو لگاتے تو اتنا جبردست ہے یہ لہسون پیاج حلدی ادرک ایک دم سے لے لگاتے پورا بڑی ریسپونس کرنے لگتے فیفڑا ایک دم کھل جاتا ہے تو پرانا آرام آرام سے کریں جرور ساکشی کی ماں کو فائدہ ہو جائے سوامی جی اگلا سوال پیوش کا ہے وہ سترہ سال کے ہیں ان کے سکل سیل میں ڈیزیز ہے اس میں ریڈ بلڈ سیل کم بنتے ہیں شریر میں درد بھی رہتا ہے ہمو گلوبین بھی کم رہتا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے یہ سکل سیل ڈیزیز کہہ رہے ہیں سکل سیل کی پرمیل مالوں کو کپال بھاتی اور اگنی سار میں بہت روگی ٹھیک کی ہے مناغ سی جی میں سب سے پہلے جھار سکھڑا کا پریوار تھا جس میں جنی لوگوں کو پروبلم تھی اور موت بھی ہو چکی تھی پریوار میں ان کو ٹھیک کیا پھر جو ہے یہ سکل سیل کی پروبلم ایسی ہے یہ خاص کر کہ آدیوہ سی کشتر مر بھارت کے کچھ بھو بھاگے وہاں زیادہ ہے اس کے لئے کیا کریں ویٹ گراس ایلیویرا انار گاجر چکندر ان کا تو جوس پیئے ہیموگروبن بھی بڑھ جائے گا اور کپال بھاتی لگاتار آدھا آدھا گھنٹا کریں اور کسی کو ہیمو فیلیا بھی ہو اس میں بلیڈ لکیج ہو جاتا اور بلیڈ جم جاتا پورا شری بیکار ہو جاتا تو شیشم کے پتے لے لیں تو یہ سکل سیل کی بتا دیا ہم نے یہ پریوک کریں اور لیوگریٹ اور لیوامریت لیوگریٹ خالی پیٹ یہ پیٹی لیور کے لیے ہیپیٹی لیور سیروسس کے لیے بھی ہے یہ سکل سیل کے لیے بھی ہے یہ لیور کڈنی آتوں کے سپلین کے فنکشن نورمل کرنے کے لیے لیوگریٹ خالی پیٹ دو دو گولی تین بار لے سکتے اور کھانے کے بعد لیوامریت ایڈوانس اور لیوامریت شیرب بھی ہے اس کو لے لیا اور دن بار خالی سرو کلپ پانے پی 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 ایک سپتہ میں سکل سیل میں فائدہ ہو جائے گا اور ایک دو میں تو سکل سیل کی پروبلم دور ہو جائے گی پہلی بار فکیشن آیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کو بھی اتر مل گیا ہوگا یہ بہت بڑی بھو بھو بھاگ میں بھارت مدی پردیش سے لے کر پشم بنگال اور آسم تک آج ہمارا جو کارکرم تھا وہ ہائپر ٹینشن کے وشہ پر تھا سوامی جی تو اب ایسے وہ پودھے آپ بتا دیجئے جنہیں گھر میں لگایا جا سکتا جو بی پی کنٹرول کرنے میں مدد کرتے تو دیکھو بی پی کو کنٹرول کرنے میں اپنے گھر میں گملے کے اندر ہی یہ تو رہی لگا لیں تو رہی لگا لیں یہ سوامی جی لوکی ہے میں نے لوکی تو رہی بھنڈی پرول یہ لوکی ہے اور لوکی کا پودھا لگا دیں اور گملے میں ہو جائے گا ایک لوکی کے پودھے سے ایک سیوگت پریوار کا پورا کھانا چلتا تھا ہمارا چار پیڑ کے نیچے ایک لوکی لگا دی پورے پیڑ پر چھا جاتی ہے اور تو پوری بالکون میں پورے میں چھا جائے گی اور لوکی جو ہے اس سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے اس سے ہموگروبین بڑھتا ہے اس سے ہٹ کے بلوکیز دور ہوتے اس سے ایسیڈیٹی دور ہوتی اس سے خون بڑھتا ہے بہت جبردست ہی جائے تو آج کا پودھا بھی ہے اور لوکی کا جوس اس کو پودینہ اور تھوڑا دھنیا کے ساتھ بنا لے تو پودینہ اور دھنیا کے ساتھ یہ جوس بھی بنا دو اور پینے میں بھی سوادشت ہوتا ہے جب اس میں دھنیا پودینہ ڈال دیتے بس آج سوامی جی گڑھل کا پھول اور سرپ گندھا یہ دو پودھے ان کی خوبیوں کے بارے میں کچھ بتا دی آپ کی آواز آج تھوڑی کھٹر پھٹر ہو رہی ہے سوامی جی گڑھل اور سرپ گندھا یہ دو پودھے ہیں جن کے بارے میں آج آپ کچھ بتانے والے خاص بات ہاں یہ میں نے آج یہاں رکھے ہوئے ہیں گڑھل کا پودھا ایک تو گڑھل کا جو پتے ہیں نا اس کو پیسٹ بنا کر کے بالوں میں لگانے سے ایک تو بال میں پھر آپ کو کنڈیشنر نہیں لگانا پڑے گا بال جھڑیں گے بھی نہیں یہ بی پی کو بھی نورمل کرتا ہے اس کے پتوں کا رس پینے سے بی پی نورمل ہو جاتا ہے اور یہ بھی اپنے گھروں کے اندر لگا لیا کرے یہ گڑھل جو ہے بالوں کے لیے اور یہ بلڈ پری کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کو بھی لگائیں اور اس کا پھول جو ہماری من کو خوشی بھی دیتا ہے اور جب من کو خوشی ملتی ہے ہیپی نیس سے بلڈ پری شر سے لے کر کے ہر تک کی سا پرو اور سوامی جی سرپ گندھا اس پودھے کے بارے میں کچھ بتا دیجئے تو سرپ گندھا تو بلڈ پری پری کی رام بان ہے برام سنکھ پسپی جٹا ماسی اور سرپ گندھا تو بلڈ پری پری ایک دم سے کوئی بھی ایسے پاودر کھا لے جیادہ کھا لے تو اور نیند بھی بہت اچھے آتی لیکن جیادہ ماترہ میں نہیں لینا چیئے اس سے ٹاکسک ہوتا ہے تو سرپ گندھا تو ایک سے دو گرام کھا لیا تو بلڈ پری پری انسٹینٹ کنٹرول ہو جاتا ہے اس لیے ہم بھی تھوڑی ماترہ میں سرپ گندھا کا مکتہ اوٹی بناتے ہیں یہ بھی رات کو بھگو کر کر اس میں پی لیتے ہیں تو اس سے بلڈ پری شر لے کر اور تمام اندرہ اور جتنے بھی سائیکو سمک ڈیجیز ہوتی ہیں سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن اور سیجو فینیہ تک ہوتا وہ اچھا ہو جاتا ہے اور سوامی جی اب کل سوامی رامدیو کل صبح سات بچ ست آون منت پر کرونا کی ہر طرف مار ہے پلوشن کی مار ہے ان سب سے خود کو کیسے بچانا ہے کل کی کلاس میں سوامی جی ابھی رجل جی نے بھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ live your life and forget your age اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کو خوبصورتی سے جی نہ چاہیے بھلے ہی ہماری عمر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو آگے وہ لکھتے ہیں یعنی اپنا جیون عمر کی چندہ کرتے ہوئے ہم نہ بتائیں live your life and forget your age سوامی جی تو دیکھو لوکی کے جوس میں یہ پھین اور دھنیا ڈال دینا سوازیش بن جاتا ہے اور پھر کپ کوٹ کے لیے چھوٹا سوپ آئے تو آج ہی بتا دیتے ہر بھل پھر پھر پھلے کپ کوٹ ڈیو کا کل پھر او چار بتائیں گے اور یہ سیرو دھارہ ایسے 30 ساکھ پیڑھیوں کا بی پی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بی پی کے کان سے کسی کو برین ہیمریج نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کینڈی فیل ہوگی بی پی بی پی پی کپ آج کے سورے کارکرم کے سوامی جی دھنے بات بہت بہت شکریہ سوامی جی اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا ٹی وی پر آج آگے آپ کے لئے کیا کیا خاص ہے